بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک واقعہ ہے کہ ایک گھر میں ایک عجیب و غریب ناغن رہتی تھی جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتی تھی گھر کا مالک روزانہ سونے کا انڈا ملنے پر بہت خوش تھا اور سختی سے گھر والوں کو تاقید کی کہ کسی کو نہیں بتانا کہ ہمیں روزانہ سونے کا انڈا ملتا ہے اور یہ شخص روزانہ سونے کے انڈے چھپا کر بچا کر رکھتا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا ایک دن ناغن اپنے بل سے نکلی اور اس نے اس گھر میں موجود ایک بکری کو ڈس لیا اس کا زہر اتنا جان لیوا تھا کہ بکری فوراں ہی مر گئی یہ دیکھ کر گھر والوں کو بڑا غصہ آیا جوش آیا کہ ہم ناغن کو اب مار دیں گے مگر اس شخص نے گھر والوں کو یہ کہہ کر تھنڈا کر دیا کہ ذرا سوچیں یہ روز سونے کا انڈا دیتی ہے ہم اس سے کتنی بکریوں خرید سکتے ہیں ایک بکری ہی گئی ہے نا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہیں روز سونے کا انڈا ملتا رہا کچھ دن گزر گئے وہ ناغن پھر اپنے بل سے نکلی اور اس نے گھر میں موجود ایک گدھے کو ڈس لیا اب وہ شخص بڑا گھبر آیا کہ یہ تو ایک ایک کر کے سب کو ڈس رہی ہے لیکن پھر لالچ خالب آگئی کہ روز سونے کا انڈا بھی تو مل رہا ہے اور خرید لوگا جانور گھر والوں نے کہا کہ اس نے دوسرا جانور مار دیا ہے اسے مار دو لیکن اس شخص نے گھر والوں سے یہ کہا کہ یہ جانوروں کو مار دیا ہے انسانوں کو تو نقصان نہیں پہنچاتی دن گزرتے گئے انڈے ملتے گئے کئی ماہ گزر گئے بہت پیسہ جمع ہو گیا سونا جمع ہو گیا اب اس ناغن نے اپنے بل سے نکل کر اس گھر کے ملازم کو غلام کو ڈس لیا اب سارے گھر پر خوف کی کیفیت تاری ہو گئی سب کھبرا گئے اور کہا کہ اس کو مار دیں اب تو یہ انسانوں کو بھی مارنے لگ گئی ہے اب کیا ہوا دولت کی ہرس نے اس بندے کی آنکھوں پر پٹی بان دی سوچنے لگا کہ ناغن سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں سونے کے انڈے بھی تو مل رہے ہیں اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں کچھ دن اور گزر گئے اس ناغن نے اس بندے کے بیٹے کو ڈس لیا بیٹا فوراں ہی فوت ہو گیا اب وہ شخص غزبناک ہو گیا اور بولا اب میں نے اس ناغن کو نہیں چھوڑنا لیکن وہ ناغن بل کے اندر غائب ہو گئی کافی دن گزر گئے نہ انڈا ملا نہ ناغن باہر نکلے اب دونوں میاں بھی بھی سوچنے لگے کہ لگتا ہے ناغن ہم سے ناراض ہو گئی ہے اس بل کے پاس آئے اس جگہ کو صاف کیا خوشبو لگائی اس جگہ کو دھونی دی تھوڑے دنوں بعد ہی اس ناغن نے پھر سے اس سونے کا انڈا دینا شروع کر دیا میاں بی بھی خوش ہو گئے کہ ہماری اس ناغن سے صلاح ہو گئی ہے حالانکہ اس ہی ناغن نے ان کے بیٹے کو ہلاک کیا تھا تھوڑے دنوں بعد اس ناغن نے اس شخص کی بی بھی کو بھی ڈس لیا بی بھی دنیا سے چلی گئی اب اس شخص نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ اس طرح ایک ایک کر کے اس ناغن نے سب کو ڈس لیا دوستوں نے کہا عجیب آدمی ہو تم ایسی ناغن پالے بیٹھے ہو اس روپے پیسے کا کیا کرو گے جس نے تمہارا سارا خاندان برباد کر دیا وہ ناغن پھر اپنے بل میں غائب ہو گئی تھوڑے دنوں بعد اس ناغن نے اپنے بل سے باہر سونے کے انڈے کے بجائے موتی چھوڑا یعنی کہ حیرہ چھوڑا لالچی شخص تھا کہتا ہے اس کی طبیعت بدل گئی ہے اب اس نے سونے کی جگہ موتی دینا شروع کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ انسانوں کو نہیں ڈسے گی لالچ پھر سے غالب آگئی پھر وہ روز موتی لینے لگ گیا ایک دن آیا کہ اس ناغن نے سوتے میں اس کو بھی ڈس لیا جب اس کے دوست گھر آئے تو پیالے سونے سے اور موتیوں سے بھرے ہوئے تھے اور یہ شخص تڑپ رہا تھا اور اس نے دوستوں سے کہا کہ آج میرے نزدیک اس مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کیونکہ اب یہ مال دوسروں کا ہو جائے گا اور میں دنیا سے خالی ہاتھ چلا جاؤں گا یہ کہہ کر وہ شخص مر گیا یہ حکایت بزرگوں نے اپنی کتاب میں تو لکھی لیکن آج کل شاید اس سے قریب ترین زندگی ہم میں سے کئی لوگ گزار رہے ہیں حرام کما رہے ہیں سود کھا رہے ہیں جھوٹ بول کر مال کما رہے ہیں ملاوٹ کر کے مال کما رہے ہیں حالانکہ سب کو پتا ہے یہ غلط ہے حرام ہے مگر چونکہ پیسہ آ رہا ہے حالانکہ اس کی وجہ سے بیماریاں بھی آ رہی ہیں پریشانیاں بھی آ رہی ہیں کیونکہ ظاہر ہے جس مال سے رب ناراض ہو وہ مال تو نخوصت ہی لاتا ہے برکت نہیں لاتا حرام جتنا بھی زیادہ ہو وہ سکون نہیں لاتا لیکن انسان کی آنکھوں پر لالج کی ایسی پٹی بندی ہوتی ہے کہ یار اتنے پیسے کیسے چھوڑ دوں حرام کما رہا ہوں مگر مل تو رہا ہے نا یہ چوری کرنے والے ڈاکہ ڈالنے والے یہ سب غور کریں یہ بلکل اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ سونے کا انڈا روز مل رہا ہے مگر یہ دولت ہماری نعمتوں کو ڈس رہی ہے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو سب ادھر ہی رہ جائے گا ایسی لالج نہ کرو جو بربادی کا باعث بنے آج لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھلا ہونا چاہیے آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی وہاں یہ مال عذاب بنا دیا جائے گا اور جو پیچھے چھوڑ کر جائیں گے وہ بھی عذاب ہوگا ایسا ہرگز نہ کریں ہمیں قبر میں یہ سونا چاندی پیسہ کچھ بھی کام نہ آئے گا بہت گہری بات بزرگوں نے لکھی ہے کتابوں میں کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے کے بعد رشتہ دار وارسین لوہہ کین پوچھتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے مگر فرشتے پوچھتے ہیں کہ میت نے آگے کیا بھیجا ہے بور کریں ہمیں آگے کیا بھیجنا ہے جزاکاللہ ہمیں آگے کیا